ہمارے کپڑے اور ہمارے زیور چاہے کتنے بھی مہنگے کیوں نہ ہو کائز اگر کسی پارٹی فنکشن یا اوکیجن میں جانے سے پہلے ہمارے چہرے پہ اگر نکھار نہیں ہے تو یہ سمجھ لو ان مہنگے کپڑوں کی ان مہنگے زیور کی چمک پھیکی پڑ جاتی ہے کیونکہ ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ہمارے فیس سے مخاطب ہوتا ہے وہ ہمارے فیس پہ نظر ڈالتا ہے جی ہاں چہرے کی چمک بڑھانا بہت مشکل ہے آج کل کیونکہ ہم سب بہت زیادہ بیزی ہیں جی ہاں بہت لیڈیز ہیں جو گھر کے کامکار میں بیزی ہیں بہت ساری آفیس گوئیں گے کالیج گوئیں گے اور بہت سارے لوگ ہیں جو گھر پہ ہی کچھ ایسا کام کرتے ہیں چھوٹا موٹا جس کی وجہ سے اپنا سکنکیئر یا دیکھ بھال کرنے کا وقت نہیں ملتا ہے اور شادی پارٹی کے فنکشن سب کے گھر میں آتے ہیں اور ایسے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پارٹی میں اس فنکشن میں ہم کچھ سپیشل نظر آئیں تو اس کے لیے ہم سیدھے چلے جاتے ہیں پالر بہت میں آج آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کو آج سے پالر جانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گولڈن گلو پاوڈر جی ہاں جس کا نام سنتے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کے چہرے پہ آج آنے والا ہے سونے جیسا نکھار جی ہاں اگر آج آپ نے میرا بتایا ہوا یہ گولڈن گلو پاوڈر اپنے چہرے پہ کہیں پارٹی فنکشن یا سپیشل اوکیجن میں جانے سے پہلے استعمال کر لیا تو یقین مانیے آپ کو نہ مہنگا فیشل کرانے کی ضرورت ہے نہ کوئی پالر جانے کی ضرورت ہے نہ کوئی پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے صرف اس گولڈن گلو پاوڈر سے ہی آپ کی سکین زبردست چمکے گی اور سونے جیسا نکھار آپ کے چہرے پہ آنے والا ہے تو پلیز ہٹ the like button and subscribe my channel بھئی اب ویڈیو آئے گا نا تو آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ نگار نے کچھ سپیشل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو فڑا بڑ سے چینل کو سبسکرائب کرلو چلو آج بتاتی ہوں آپ کو بہت خوبصورت یہ گولڈن گلو پاوڈر بنانا جس کا ریزرٹ بہت اچھا ہے keep watching مریبان ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل مائی نمیز نگار دوستو دل سے سفارت کرتی ہوں آپ سب ہی کا ایک نئے ویڈیو میں آشاء کرتی ہوں کہ میری فیملی کے سارے ہی لوگ جو بھی آج اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بہت اچھے ہوں گے بہت خوش ہوں گے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گائز گولڈن گلو پاوڈر جی ہاں ایک ایسا انوکھا پاوڈر جس کے استعمال سے آپ کی رنگت کافی بہتر ہوگی آپ کی سکن کے فیرنس بڑھنے والی ہے ایک گولڈن گلو آپ کی چہرے پہ آئے گا اور اس کا استعمال آپ کے چہرے پہ زبردست فیرنس لے کر آنے کے ساتھ ساتھ آپ کی چہرے پہ جو بھی دارک سپورٹ ہیں جو بھی پگمنٹیشن کے نشانے کالے دھبے ہیں ان کو ختم کرے گا اگر کسی پارٹی میں جانے سے پہلے آپ نے اس کو پلائی کر لیا تو یقین مانو آپ کو مہنگا ٹیٹمنٹ مہنگا پالر فیشل یا پھر کوئی بھی ایسا ٹیٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے جس سے کی آپ کے چہرے پہ جو آپ چاہتی ہونا ایک نکھار آ جائے تو وہ نکھار والا ٹیٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو کہیں باہر نہیں جانا پڑے گا تو چلو فڑا بڑ سے آج کا ویڈیو شیئر کرتی ہوں اس گولڈن گلو پاوڈر کو آپ کو کیسے بنانا ہے کیسے لگانا ہے سب کچھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بٹ اس سے پہلے میرے خیال سے آپ سب ہی نے اس ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا بھائی موٹیویشن کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا ضروری ہے تاکہ میں اچھے ویڈیو آپ کے لیے لے کر آؤ تو اس کے لیے پلیز چھوٹا سا لائک آپ کا بہت زیادہ موٹیویٹ کر دیتا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لو چلو اس گولڈن بلو پاورڈر کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں زیادہ مہنگی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ آپ کو گھر میں کچن میں ہی ملنے والا ہے یہاں پہ پہلا انگریڈیوٹ ہمیں جو چاہیے آپ سب ہی اس سے واقف ہوں گے یہاں پہ ہمیں چاہیے ہرے مونگ ہرے مونگ ہم مونگوڑے پکوڑی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ گھر میں اس کا استعمال کرتے ہیں اگر ملنے والا ہے آپ کے پاس کھڑے مونگ نہیں ہے تو آپ چھلکے والی مونگ کی ہری دال لے سکتے ہو یہ ایک ایسی دال ہے جو کی اسکن وائٹننگ پروپٹیز سے بھرپور ہوتی ہے اس کے اندر پائے جاتے ہیں نیچرل آئیس جو آپ کی سکن کو گلو دیتے ہیں ساتھ ساتھ اس دال کے اندر موجود ہے اسکن کو سکرپ کرنے والی پروپٹیز تو اس کے استعمال سے آپ کی اسکن کی ڈیڈ سیلز بھی ریموو ہوتے ہیں آپ کی سکن وائٹنن ہوتی ہے لائٹن ہوتی ہے اور برائٹن ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کو کتنے چاہیے کھڑے مونگ میں آپ کو کھڑے مونگ کا ہی استعمال کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو تقریباً آدھا کٹوری کے برابر چاہیے کھڑے مونگ دوسرا انگیڈرٹ ہمیں چاہیے ہمارے کچن کے اندر موجود ہے رائس یعنی چاول ہم سب کے گھر میں بنتا ہے آپ کے گھر میں جو بھی چاول بنتا ہونا اسی چاول کا آپ کو استعمال کرنا ہے یہاں تک یہ نہیں سوچنا ہے کہ کون سا چاول چاہیے کیسا چاول کنکی والا چاول ٹوٹا چاول بڑا چاول باسمتی چاول جو بھی چاول ہے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہو تو آپ کو equal quantity جتنا کی آپ نے کھڑے مونگ لیا ہے اتنی ہی equal quantity آپ کو لینی ہے رائس یعنی چاول کی ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں آگئیں چاول کے اندر میں بتاؤں آپ کو anti-aging properties ہوتی ہے اسکن کو fairness کو بڑھاتا ہے داگ دبوں کو ہٹاتا ہے aging properties ہونے کی وجہ سے یہ آپ کی سکن کو جلدی سے سیگ یا ڈھیلا نہیں ہونے دیتا اور آپ کی سکن کی wrinkles کو یہ ختم کرتا ہے کیونکہ آپ سبھی لوگ جانتے ہو کہ Korean beauty secrets میں سے سب سے انوکھی چیز جو ہے وہ ہے چاول جس کا استعمال وہ اپنے ہر اسکن product میں کرتی ہے تو یہاں پہ ہم نے equal quantity میں دونوں چیزوں کو لے لیا ہے اب ان دونوں چیزوں کو آپ کو mixer جال میں ڈالنا ہے اور ایک بہت ہی مہین fine powder اس کا تیار کر لینا ہے دیکھو تو یہاں پہ میں نے اس طرح سے اس powder کو پیس لیا ہے اور یہاں پہ ایک بہترین powder ہمارا ایسی consistency میں آ گیا ہے جس کا استعمال ہم اپنے golden glow powder میں کرنے والے ٹھیک ہے تو اب next ingredient ہمیں کیا ایڈ کرنا ہے بھائی گولڈن گلو کے لیے ہم یہاں پہ استعمال کریں گے کستوری حلدی اب آپ پوچھنے والے ہو کہ نگار ہم اس کے اندر کچھن حلدی ڈال سکتے تو دیکھو guys کچھن حلدی آپ کو نہیں ایڈ کرنی ہے کچھن حلدی کا استعمال کرنے سے آپ کی سکن پیلی ہو جاتی ہے آپ چھرے کے لیے یہ وردان ہے آپ کے اکنے پرون سکن ہے پیمپلز نکلتے ہیں بہت سارے بلیک ہٹ 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 چھرے کے پر بہت سارے کالے دھببے کالے تیل ہیں ان کو ختم کرتی اور آپ کے چھرے کو گولڈ جیسا یعنی سونے جیسا نکھار دیتی تو یہاں وہ ایک ایسا پاؤڈر ہوتا ہے جو ہمارے چھرے کے لیے وردان ہے بھائی چندر نے چندن کے اندر دیئے ہیں سونے جیسی گولڈ سونے جیسی پروپرٹیز جو کی آپ کے چھرے کے لیے نکھار والے کام کرتا ہے یعنی آپ کی skin کی فیرنیس کو بڑھاتا ہے آپ کی skin کو لائٹ کرتا ہے آپ کی skin اگر ڈارک ہے تو ڈارک ٹون سے آپ کی خوبصورت ریزرٹ دینے والا ایک ایسا انگریڈیٹ ہے جو کی آپ کے چھرے کو دیتا ہے چھرے پر جو ایجن پروسس چل رہا ہے اس کو سلو ڈاؤن کرتا ہے اور چھرے کو گورا کرتا ہے تو یہاں پہ چندن پاؤڈر اس کے بعد ہم یہاں پہ ایڈ کریں گی روز پٹل یعنی گلاب کی پتیوں کا پاؤڈر جتنے بھی لنک میں نے جس پروڈکٹ کی یوز کیا ہے اس سارے کے لنک میں آپ کو دیس کر سکتے ہو بائی کر سکتے اپنے لیے اور اس کا استعمال آپ کئی بار کر سکتے ہو اور زیادہ مہنگے بھی نہیں ہے تو روز پٹل ہم اس لئے ڈال رہے ہیں کیونکہ آپ کی skin کو یہ بہت خوبصورت گلو دینے والا ہے آپ کی skin کو پینک کرنے والا ہے اگر آپ اس کا استعمال کر کے دھوپ میں بھی جاتے ہو تو آپ کی skin کے اوپر ایک complete لیئر بنا دیتا ہے جس سے آپ کی skin سورج کی ultrawialet خرنوں سے ڈیمیج نہیں ہوتی ہے تو ایک چمچ اپنی اس کے اندر ایڈ کر لیا روز پیٹل پاوڈر اور اس کے بعد آپ کو لینا ہے ملتانی مٹی تقریبا 2 ٹیبل سپون آپ اس میں ملتانی مٹی کا ایڈ کرو گے تھوڑا سا سلپری ہوتی ہے جب ہم اپنی skin کے اوپر اپلائی کرتے تو یہ ہماری skin کے اچھی طرح سے کام کرتی ہے اور اگر آپ کو اوپن پرورز کی دکت ہے تو یہ اس کو ختم کرتی ہے اور ساتھ آپ کی skin کو ٹائٹ کر لی اتنی چیزیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کر لی ساری چیزوں کو جتنے بھی چیزیں ہیں ہم اس کو سپون سے اچھی طرح سے مکس کریں گے گائز تاکہ کچھ چیزیں کہیں پہ زیادہ یا کم نیرہیں اس کے لیے آپ بہت اچھی طرح سے مکس کر لو اور کسی air ٹائٹ کنٹینر میں آپ اس کو بھر کر رکھ لو اس میں ہوا نہیں چاہیے مویشر سے دور رکھ نہ اور اس کو تقریبا 20 سے 25 دنوں کے لیے استعمال کر ستی ہو یہ خراب نہیں ہوگا استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے چلو وہ بھی جلدی سے بتا دیتی ہوں آپ کو جتنا powder استعمال کرنا ہے دیکھو آپ اس کو فیس کیلئے لگا رہے ہو تو اپنے اس یوز کر سکتے ہو دہی کا آپ یوز کر سکتے ہو ملک کا تینوں میں سے جس چیز کے لیے بھی آپ کمفرٹیبل ہو اس کو ڈال لو میں یہاں پہ راو ملک استعمال کر رہی ہوں ڈھوڑا سا راو ملک آپ کو اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور ایک اچھا سا سمودھن سا پیسٹ بنا لی رہا ہے اور پیسٹ بن جانے کے تو زیادہ نہیں ڈال رہی اگر زیادہ بیسٹ ریزلٹ آپ چاہیے میں بول رہی ہوں اگر آپ کمفرٹیبل ہو تو بیجی جگ آپ اچھے ریزلٹ اگر پانا ہے کمفرٹیبل ہو تو لیمن جیوز کو آپ ضرور ایڈ کر نا اگر آپ اس کو سکپ کر سکتے ساری چیزوں کو اچھے س مکس کر نا ہے اور یہ بہت خوبصورت گولڈن گلو پاوڈر ہمارا تیار ہے جو کی آپ کی سکین کو وائٹن لائٹن برائٹن کرنے کی ساتھ ساتھ آپ کی سکین کو بلیچ کرنے والا ہے آپ کی سکین کو ایون ٹون پیلے جائے گا اور آپ سکین کی اور اس گولڈن بلو پاوڈر کو اپنے پورے فیس کے اوپر لگائیے ہینڈ کے اوپر پوری بوڈی کے اوپر آپ اس کا جیسے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں 20-25 نٹ تک کیلئے چھوڑ دینا ہے اور 20-25 نٹ بار آپ کو ہلکا سا ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے زیادہ تیسے رگر نہ نہیں کیونکہ اس کے اندر جو پارٹیکل سے تھوڑی سے ہارڈ ہیں آپ کی سکین پہ چوب سکتے ہیں تو آپ ہلکے ہاتھوں سے گول گھومانا ہے صرف 1-2 سیکن کے لئے اور اس کے بار آپ اس کو ہلکے گنگونے پانی سے یعنی لوکیو وارم وارٹ سے واش کر لو اگر اس کا استعمال آپ گرمیوں میں کر رہے ہو کیونکہ یہ all skin ٹائپ کیلئے سوٹی بلے ہر موسن کیلئے سوٹی بلے اگر آپ اس کا استعمال گرمیوں میں کر رہے ہو تو آپ ٹھنڈ پانی پانی کو واش ریزرٹ مجھے ملا ایسا لگ رہا میرے سکن کی جو ہلکی سی بلیک پرت تھی وہ ہٹ گئی اور چہرہ بہت زیادہ گلو اور فیر ہو گیا تو یہاں پہ میں نے اس کو واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد ریزرٹ آپ کے سامنے ہے امیزنگ گلو امیزنگ ملنے والے ہیں صرف اس کو آپ کو بنانا ہے بنا کے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد آپ ہلکا سا موش ریزر لگا لو کسی پارٹی میں فنکشن میں اوکویجن میں جاری ہو تو اس گولڈن گلو پاوڈر کا استعمال آپ کرو گائز یقینا یہ آپ کو حیران کر دے گا چیرے کی چمک چیرے کی فیرنس دیکھ کر آپ کو زبردست مزہ آنے والا یقین مانو صرف 20-25 نٹ میں جو نکھار آپ چیرے پر پیدا ہو گا یہ میں گارنٹی دیتی ہو ایک بار اس کا استعمال کر بس آپ جاؤ تو یہ میرا آج کا ویڈیو تھا یہ گولڈن ہر وقت بیٹھی رہتی ہے میری فیمیلی کو کوئی بھی پرابلم ہے کوئی ایشو ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہو اور میں ہنڈی پرسنٹ اس کا سلویشن کرنے میں آپ کی help کروں گی تو میرا آج کا ویڈیو امید کرتی ہوں آپ سبھی کو میرا آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہے پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ویڈیو کے لنک کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا اور ہاں اپنی فرنڈ اور فیملی میں اس ویڈیو کو بتانا کہ آپ بھی جا رہی ہونا تو اس کو ضرور ٹرائی کریں اور اس کے ریزرٹ میرے ساتھ شیئر کریں تو نیکس ویڈیو بہت جلد آئے گا 12 بجی تو اس